سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں مصطفیٰ کمال کی معافی مسترد کر دی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے کہ معافی کی گنجائش اسلام میں قتل پر بھی ہے مگر پہلے اعتراف جرم لازم ہے کیا فیصل وافجا اور مصطفیٰ کمال نے اپنے کیے پر ندامہ دکھانے کے لیے کوئی اور پریس کانفرنس کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کسی نے تنقید کرنی ہے تو سامنے آ کر کرے عدالت نے پریس کانفرنس نشر کرنے پر ٹی وی چینلز کو بھی نوٹس جاری کر دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مصطفیٰ کمال اور فیصل وافٹا کے خلاف توہین عدالت کیس کی سامات کی وکیل فروغ نصیب نے بتایا کہ مصطفیٰ کمال نے غیر مشروط معافی مانگی ہے وکیل نے کہا کہ میرے موقع کی پریس کانفرنس توہین عدالت نہیں ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مصطفیٰ کمال معافی بھی مانگ رکھے گئے اور یہ بھی کہہ رکھے گئے کہ توہین عدالت نہیں کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزیسہ نے استفسار کیا کہ کیا مصطفیٰ کمال نے فیصل وافٹا سے متاثر ہو کر پریس کانفرنس کی پارلیمنٹ میں عدلیہ کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آئینی ادارہ ہے ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے پر حملہ کرے قوم کو ایک ایسی پارلیمنٹ اور عدلیہ چاہیے جس کی عوام میں عزت ہو ایٹارنی جنرل نے دوران سماتے جس کی دوہری شہریت کا معاملہ اٹھایا جس پر چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ آپ یہ بات کیوں کر رکھے گئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو گالی نکال کر اور ڈرات ہمکا کر مرضی کے فیصلے لے لیں گے کیا کچھ لوگ عدلیہ کو گالی دینا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کی قدر کرتے ہیں انہیں بھی عدلیہ کی قدر کرنے چاہیے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے فیصلے پر تنقید نہ کریں مجھے جتنی گالینات پڑی ہیں شاید کسی کو نہ پڑی ہوں مجھے اوپر والے سے ڈر لگتا ہے مجھے جس نے گالی دیئے اسے بھی انصاف دینا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائصہ نے ریمارکس دیئے کہ چونتیس منٹ تک پریس کانفرنس چلائی گئی توہین عدالت کا مواد نشر ہوگا لیکن کورٹ ریپورٹنگ نہیں ہو سکتی کون سے قانون کے تحت ٹیمرا ایسا کر سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے مصطفی اکمال کی فوری معافی کے صدا مسترد کر دی اور ساتھی توہین آمیز پریس کانفرنس نشر کرنے پر ٹیلیویجن چینلز کو نوٹس چاری کر دیا سپریم کورٹ نے تمام ٹی وی چینل سے دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصل وافڈا کو اپنے جواب پر نظرسانی کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا سماعت 28 جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے